پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم آسد موجود ہیں شامل گفتگو ہیں باس اکبر علی he happens to be the CEO and the chairman of the Amrilli Steel باس اب welcome to the show and السلام علیکم وعلیکم سلام شکریہ آپ کا باس اب فرمائے گا کہ how do you look at this budget اور آپ نے in fact دو دفع کال بھی کی and I understand اور ایک دو اور لوگوں نے بھی مجھے کال کی اور سب جگہ سے تقریبا یہی میسیج ملا کہ budget was quite surprising to the steel industry اب کیا کہیں گے آپ ناظرین سے دیکھیں steel industry کے لیے ہم نے اپنی تباہیز دے دی تھی سب لوگوں کو اس میں سے کوئی چیز اور ہمارے اقدامات جو ہمیں کیے تھے وہ کسی کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے میں یہ کہوں گا بالکل with certainty that ایک nuclear bomb steel industry کے اوپر پھٹا ہوا ہے اور یہ پھٹنے کے اثارات جو ہیں دور دور تک جائیں گے steel industry بیٹھ جائے گی جو settled area کے اندر میں steel industry لگی ہوئی ہے وہ بھی de industrialize ہو جائے گی اور یہ مراد جو فاتہ پاتہ کو دی ہوئی ہے یہ بجٹ کے اندر میں یہ اس کے اثرات خائبر سے لے کر کراچی تک اس کے اثرات کیا نامیں نظر آئیں گے in terms of lack of revenues حکومت کو revenues نہیں ملے گی بے روزگاری بند ہوگی کم ہو جائے گی investment further investment steel industry میں رک جائے گا لہٰذا جو بھی تین چار اقدامات حکومت نے جو اس میں بجٹ کے اندر میں ڈالے ہوئے ہیں یہ ان کو واپس لینے چاہیے اور جو ہم نے اقدامات ان کو بتائے ہیں وہ اس کے اوپر میں پوری طرح عمل ہونا چاہیے تاکہ حکومت کا revenue بڑے نہ ہو کہ وہ گڑ جائے اس سے آپ کا revenue بالکل پچاس billion سے ساٹھ billion کا steel industry سے revenue کم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا اور پلس جو پاکستان کے اندر میں settled industry ہے گجرن والا میں لاہور میں اتار میں وہ سب پرانے machinery اکڑ اکڑ کے آپ کے فاتہ پاتہ میں چلی جائے گی آج کے دن تک پچاس کیا نامے جو ہے فاتہ پاتہ میں steel کی industry لگ گئی ہے steel کی industry لگ گئی ہے pipe کی industry لگ گئی ہے edible oil اور گھی کی industry لگ گئی ہے جس کے اندر میں پاکستان ابھی جو ہے فاتہ پاتہ پاکستان کا حصہ ہے یہ فاتہ پاتہ نہیں رہا ہے اور according to the constitution according to the constitution یہ discrimination نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی اپنا کیا نام ہے کردار ادا کرے اور اپنا tax ادا کرے اگر اتنی مرات ان کو دینی ہے تو فاتہ پاتہ کے اندر میں پھل ہے fruits ہیں vegetables ہیں mines ہیں minerals ہیں اس کے اندر میں جو مرات دینی ہے حکومت دے سکتی ہے اور دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ ترقی کرے یہ نہ کہ جی پاکستان کے پوری اکھڑ کے وہاں industry آ جائے اور وہاں پہ industry کو بلکل برباد کر دیں اور یہ فاتہ پاتہ کے اندر میں بغیر کوئی tax دیئے کیا نامیں اپنا کام چلائیں کیونکہ یہ بہت بڑا کیا نامیں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے یہ تین چار چیز اس کے اندر میں جو کرنے جا رہے ہیں ایک تو monitoring کے لیے 700 unit اور 110 unit جو تھے rerolling mill پہ اور melters پہ یہ بھی انہوں نے ہم نے سنایا کہ یہ بھی ہٹا دیا ہے یہ نہیں ہٹا چاہیے بلکہ یہ گھٹنا چاہیے گھٹنا اس لیے چاہیے کہ ہمیں efficiency لانی ہے steel industry کے لیے اور یہ نیا پاکستان کے لیے لوہا جو ہے اور بھی مہنگا ہو جائے گا کیونکہ یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ چوری کریں گے اور جو tax ادا نہیں کریں گے وہ محل بنا لیں گے اور اپنے کیانا میں خزانے بھر لیں گے اور جو industry چل رہی ہے وہ خسارے میں جاتی جائے گی اور دام بڑھتے جائیں گے دیکھیں ابراہین صاحب نے بھی جو number دیا تھا that was around 40 billion کے government کو 40 billion کے taxes کا محصولات کا نقصان ہوگا دوسری چیز جو عباس اکبر رعی صاحب نے ریس کی that is about کہ now فاتا and پاتا is a settled district which means کہ جو پاکستان کے constitution میں چاپ province ہے اس میں سے ایک province کا part یہ فاتا اور پاتا بن چکا ایوز اوپینین رادہ بوت اوپینین کہ یہ جو مراعات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا یہ ہے کہ آپ کے اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا construction package اور یہ آپ کی جتی construction related development ہے وہ سب کی سب effect ہو جائے گی because he said کہ within 3 to 4 days there are 40 سے 50 کارکانے جو ہیں وہ وہاں موو ہو رہے ہیں آپ کو sustainability دیکھنا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اتنی development کو وہ area سیچوئیشن which is going to emerge afghanistan سے americans کے انخلاق کے بات فاتا اور پاتا پر میں چاہوں گا کہ اکبر علی صاحب تھوڑی سی مزید گفتگو کریں اور آپ لوگوں کو explain کریں کہ یہ ایشو ہے کیا یہ میں نے آپ کو بتایا پاتا کے دیکھے پہلے جو تھا سیلز کی چھوٹ دی گئی تھی اب وہ چھوٹ ابھی بھی باقی ہے ان کے لئے ایمپورٹ کے اوپر میں کوئی سیلز ٹیکس نہیں دے رہے ہیں جو کابینا کا ڈیسیشن تھا اسی کے اوپر میں عمل ہو رہا ہے مگر پچھلے بجٹ میں یہ ہوا تھا کہ جو فنش پروڈکٹس اور دوسری سٹیل کی مصنوات ہے اس کے اوپر ایفیڈی نافذ کیا گیا تھا ایفیڈی ان ویٹ موڈ جو سترہ فیصد ہے فنش گوڈز کے اوپر میں لاغو ہونا چاہیے تھا لہذا سیلز ٹیکس فری تو ان کو ابھی بھی مرات موجود ہے مگر ایفیڈی کیوں کس وجہ سے کس کے کہنے پر کس کی تجویز پہ یہ ایفیڈی ویڈراؤ کر دیا گیا ہے اور سیلز ٹیکس ویٹ موڈ میں آیا ہے سیلز ٹیکس ویٹ موڈ میں نکالنے کے لیے اور جو کیا نام فاتا پاتا میں ایک ٹکے کا کوئی ٹیکس نہیں دے گا اسی فرصد سے نبی فیصد بھی جو مال ہے وہ پاکستان کے اندر میں آئے گا جو فاتا پاتا بھی پاکستان کا علاقہ قرار دیا گیا ہے تو انڈیس ٹیکس لیویل اور نہیں دیسکرمنیشن انڈیسٹوڈ دیکھیں ایک چیز اور جو بار بار ریس کی جاری ہے کہ کسٹرکشن پیکش پہ اتنا فوکس ہے کسٹرکشن سے ایکانومی کو ریجوی مکمل نہیں ہوتا اگر آپ اس طریقے سے سیل سیکٹر کو ڈسٹرپ کر دیں گے تو آپ کا کسٹرکشن پیکش جو ہے کسٹرکشن ریلیٹیڈ جو گروت کی تیوری ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی کسی نے بہت میند سے یہ والا کھیل کھیلا ہے اس کو گارمنٹ اگر چاہے تو دیکھ سکتی ہے کسٹرکشن پیکش کی جو مرات ہیں اس کے اوپر گیون دس پریزن سیچویشن ہم چاہیں گے کہ اب آس اگر ایسا تبصہ کریں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر میں بہت بڑا اثر کیرہ میں آیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ جو کھام مال ہے باہر سے جو امپورٹ ہوتا ہے ملٹیبل سکرپ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل پرائسز ہے آج کے دن میں پانچ سو تیس سے لے پانچ سو چالیس ڈالر ہو گئی ہے جو کہ چار سو دس چار سو بیس اور چار سو تیس ہوتی تھی تین چار مہینے پہلے تو یہ پانچ سو تیس پانچ سو چالیس بھی جو ہے ڈالر کے حساب سے اگر مال کوئی منگاتا ہے اور آج کا پروڈکشن کرتے ہیں وہ دام پہ تو ایک سو پچاس ایک سو پچپن ایک سو ساٹ روپے کاؤس آئے گی ایک لاک پچاس ہزار سے لے کر ایک لاک ساٹ ہزار کی کاؤس آئے گی ایڈ پانچ سو تیس ڈالر کا جو ریٹ ہے بہت اونچا چلے جاتا ہے تو ٹیکس اور ڈیوٹیز بلکل زیرو کر دیتے ہیں یہ یہاں نہیں کیا گیا ہے اور پلس ایک دوسرا کیعنا میں جو ہے ایچ ایم ایس کے اوپر میں دس پرسن ڈیوٹی ہے ٹوٹل اور باقی سب سکریپ کے اوپر میں سات پرسن ڈیوٹی ہے یہ بھی تین پرسن بھی آل سو کہنا میں جو ہے وہ دام بڑھا رہی ہے تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر نیا پاکستان کو کامیاب کرنا ہے تو نیا پاکستان ہاؤزنگ آثوریٹی کو ایک ایس آر و نکلوانا چاہیے اور پلس نیا پاکستان ہاؤزنگ آثوریٹی ڈیو ایشیو کریں ٹو کالیفائیڈ پی ایس کیو سی اے کی کالیفائیڈ لوگوں کو کہ بھئی وہ مال بنا کے اور یہ سب سائٹس پہ پہ پہنچائیں اس کے اندر میں ہر جو کالیفائیڈ سپلائیر ہے اس کو یہ مرات سیلس ٹیک زیرو کر دینا چاہیے ٹیکسز اور ڈیوٹی زیرو کر دینی چاہیے اور ان لوگ کو ایجسمنٹ اور انپٹ مل جانا چاہیے جس کی وجہ سے نیا پاکستان کے لیے سڑیا جو ہے تقریباً تیس سے پیتیس ہزار روپے پٹن کم ہو جائے گا باسک بری صاحب ذرا فرمائی کہ کوویڈ کی سیچویشن کافی بہتر ہو رہی ہے اب اس طریقے کا پوزیٹیوٹی توقع نہیں ہے ہو گئی ہے جو کھام مال ہے فنشت مال ہے وہ سب میں کہنا میں جو ہے دام بڑھ گئے ہیں آج جو ہے نو سو ڈالر سے ہزار ڈالر گیارہ سو ڈالر کی سٹیل کے فنشت پروڈک کے ریٹ ہے اور جو اس کے جو کھام مال ہے ملٹیبل سکرپ وہ جو ہے چار سو دس تین سو نبی چار سو دس چار سو بیس کے ریٹ کے حساب سے آج پانچ سو تیس اور پانچ سو پچاس کی طرف جا رہا ہے تو نیچرلی پرائیسز ڈبل ہو گئی ہے اور پاکستان کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا کاؤسٹ بہت بڑھ جائے گی اور نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی اور نیا پاکستان اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت ہی بہت ہی برا اثارات ہوں گے جس کے لئے حکومت کو ایمرجنسی اور ایبسولٹ ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنی چاہیے کہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ سڑیے کا دام یہ لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کے لئے کیسے کم کیا جا سکتا ہے ہم نے آپ کو ابھی تجویز دے دی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی کو اس آر او دیا جائے کہ وہ ہم سے جتنے کوالیفائیڈ پی ایس کیو سی اے کے جو پروڈیوسرز ہے کوالیفائیڈ سٹیل کی اس کو کیانا میں وہ ڈیو دیں اور ہم کیانا میں جو ہے وہ مکانات جہا بن رہے ہیں ماں پہ ہم پہنچا دیں اور اس کی رسید لے کر نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی میں جمع کرا دیں یہ ایک طریقہ ہے جس سے کیانا میں جو ہے ہمارے بیلڈر حضرات کو اور کنسٹرکشن کیانا میں ہو جائے عباس اکبر علی صاحب آپ کو پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ